بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین سادات اور مومنین شیعہ اور سنی بھائی اللہ اچپال امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہیں دعا ہے کہ رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیمت آفا بانیان مجلس معاونین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبول دے دعا ہے کہ اے عوستیاں آستان تانیور چہرے تا قیامت آباد و پرشن دعا ہے کہ قبولیت واسطے سلوات با آواز بلد نارے تکبیر اللہ وقت باگ نارے تکبیر نارے رسالہ سبو نارے حال ملی بانی مجلس شہدبالت و حکم سیادہ دارتن ربایا قرصو سفرکار قائم و سری حاضر تھی میں سے ذاکری بدایت ربایی کی بس بسم اللہ مولا فکر سلامت مولا عر وقت سیحت لیش اللہی امیان اندے والدت مولا ترداد بلان فرما لے مائکادا خوش قسمات انسان جائندہ علی یا ایمان ایندہ بابا دال دشمان علی کو کب باریت پتا مجھے دیو علی کیا شاندہ میں پیادا ہاتھ کھوڑاں پدھاندہ مسئلہ نہیں کان کھوڑاں پہ سوڑاں کا حیدار ہے اوہے رب دی دنیاں وہوں پہیے بن جہنکو چونہاں کا حیدار ہے نازائے پردے سے چپونیاں لے ملونہ پونیاں پونہاں کا حیدار ہے کال حشر دلیچ تیلے پیوں من رائیں اوہوں نے چاہاں منہاں کا حیدار ہے آخر ربئی میں پیدا ہے قرآن سارا علی تھی سنا بے جمعالا من جلی کیا کرے نبی تھی کبارو ترامے فترے افردے کوئی نافیز پا بے جلی کیا کرے اوہ جشمنِ علی دا گلا تیری ماتِ حرامی جہو ہے یوہے علی دا حرامی حرامہ ساکتی سیہا تو سرم کی راستے کبارو ترم ترسا کوئی طلعنی مجلس نہیں مختصر دوریانیتی بے کوئی مجلس اونا من چاہتا ایک لفظ آدھا کہ بندے آدھن بلکہ اصا مومن آدھوں سے اصا مومن آدھوں میں مسائب توا کو سرویدہ پائے دور لفظ لفظ بھائی جان گزارش کران چاہنا کہ بھائی دین کو جو خون چاہیدہ صرف لجپال حسین ٹڑی ہے مدینہ دے ویچ باقی بڑے لوگ ہیں بیا کیوں نہیں گیا صرف حسین لجپال دین کو خون ڈیوان کیوں گے وہ تب پرانی سجاہنہ دنیا کو پتا نہیں لگا آج کال دی جدید سائنس نے ثابت کی تے کہ مریض کو خون چاہیدہ ہوئے ہر کہیں دا خون نہیں لگ دا جیتے گروپ نہ دا ہوئے ملکے ملکے ہائے دنی سلام اکھو بسم اللہ سامے جواب لے شو ہائے دنی ہوتا ہی خون بسم اللہ خون اوندہ لگ دے جیتا گروپ رلدہ ہوئے جیتا گروپ رلدہ ہوئے کہ میں رجعہ جملہ گزارے شکرہ کہ دین اسلام دے نا ترہے گروپ ہیں ہم ہمیں طور دے سائیں ہیک دنائے رحمت اللہ علیہ گروپ دنائے تو سمجھو مہتا تو سا او پاسٹیو تبی پاسٹیو سمجھی بیٹے ہو ہیک رحمت اللہ علیہ رجعہ گروپ دنائے رضی اللہ رضی اللہ یہ خون دا رجعہ گروپ خون دا جیتا وڈا گروپ پہ جیتا او خالب دے اوہے علیہ السلام تے دین کون علیہ السلام چہیدہ دین کون علیہ السلام چہیدہ تے لاؤزے کھا کھا چاندہ علیہ السلام تہون دے نا ماسوں لیکن بطول دے پتر دی کوئی محفل کون اللہ نے رنگیں جھالاتے جو لکیرے دے پرو کھڑے ہم تا جہنمی ہم جہ حسین دے پیر چوبے نے تا علیہ السلام رسمان گو کوئی لیکا کیا تھا ملکے آئے رنی بسم اللہ سارے جواب لے سو تا اللہ سلام اللہ سلام میں والا کربلا بانتے دیکھو ہر دے روزت اللہ سلام ہر دے روزت بھی حبیب دے نال بھی اللہ سلام اور دو جے حساب اللہ اللہ سلام جا سندہ یا آرشت رب جاری کی تھی یا کربلا ایت حسین جاری اللہ سلام جا سندہ بسم اللہ اتنا بھائی جان بس یہوں لفظ ہی میں تو وہاں حکم کو منتے یہ رنگ کو فضائل دے رنگ میں ٹوڑے اگلا لفظ تو وہاں کچھ آدستان چاندہ ہوئے ہے کہ اگر خون چہیدہ ہی ہوئے اگر خون چہیدہ ہوئے گروپیرل دہ ہوئے پیو مردہ پی ہوئے نو سالیں دہ پوتر کھڑے تے آکر ہی بال دہ خون لیسی حکیم آدھے ڈاکٹر آدھے کہنا تے بڈسیں دیئے اٹھارہ سالیں دہ ناتھی ہوئے بطول دے پتریں دہ خون دے کو تنہیں چھ مہینے دہا لگے گئے کیا بھائی تونہیں دیل اسلام بسم اللہ تونہیں چھ مہینے دہا بسم اللہ ہاں انشاءاللہ بشارت زندگی یارہ نومبر مول صاحب کے بلا دے کول بھٹلے سن دیئے حاضری ہو سی تے تریوی زلحج کیڑی وستی ہے شکار پور انشاءاللہ ہکتنو تریوی زلحج شکار پور ہکتنو حاضری ہو سی میاں صاحب دوسا جیڑی شخصیاتی مدلس کو آخری ٹائم دیتے نا جہمبہ صاحب کو ایک باب الحوائی جہد ہے ایک باب الحوائی جہد ہے باب الحوائی دا سرائکی جمانہ بن دے اگر مراد کتھائی پوری نہ تھی تے در ہر بند نظر دا پہ ہوئے تو باب الحوائی دے دروازے دے اللہ خالی کہنے والے دارے باب الحوائی جناب علی اسغار اگر میرے لازمی نہیں یہ پورا پنڈال ہے نا پورا پنڈال لازمی نہیں جو ہر بند دا عقیدہ میرے این جملے دنال ترجمانی چا کرے اگر تو انہیں ذہن تھی جملہ درد بڑھے تو میں لفظ آکھا چاہتاں صاحبان علم دوستان دے سامنے کہ اہلی اسغار او شہیدے جہ پیودی بے گناہی تے چھتری مہران لاتے ہیں یہ مہران یہ مہران غازی عباس ہی نہیں لاسا گیا جنہی مہر میں توقع سڑا ہونے چاہتاں اہلی اکبر ہی نہیں لاسا گیا حبیب ہی نہیں لاسا گیا سعید ہی نہیں لاسا گیا منزلہ چھتری ہاں منزلہ چھتری ہاں ہر منزل دوتے اہلی اسغار او شہیدے مولا حسین دے بے گناہی تے مہر لاتی ہے اگر کافلا ترائے میل پچھ ہی تے جنگلے چھون دہا شہر ایک تبال واج میں دے ہاں تو لوگ کٹے تھی میں دے ہاں شاہی ہر کارہ اعلان کریں دہا کہ کار بلا دے جنگلے ساڑھے بادشاہ دیے کو دشمنل جنگ تھی ہے ساڑھا بادشاہ جت گے دشمنہ دے چاہ تماشاں دے کڑھا ہوئے گلیے چاہوے جے پیچھے سر لنگے نا حسین دا سر لنگے ہاں تا جیرے جانا نا جانا لیڈیا ہوسی دے ماریا کے اکبر دا سر لنگے ہاں دے لیڈیا ہوسی دے ماریا گئے کاسم دے سیر ہے نیٹ لیا جانا لیڈیا ہوسی دے ماریا گئے آج ای پورے پل ڈالے چھتری شہریں میں چھترائے منزلہ اسہائیں دے ایک دائرے رہے بے ایک کلیسہ جرجی سے بیا کلیسہ زہر ہے میں کوئی من پر دیکھ سمیں مسلمانیں تو ہٹ دے جرے والے کلیسہ زہرہ دے تو حکم ملے کہ اکلیتی لوگو تو سای بہر نکالاؤ تے جشن یزیدہ حصہ بنو ان جیلہ چاہتے فادری تے راہب بہر نکتے ہیں تے عیسائی ہزاریں دے تے عیداد بہر نکتے ہیں تے پچھ دیہان وڈے عیسائی توں کھال دے ہاں اور کہ ہاں اجرات وڈے پینا اے لڑیا ہوسے تنبا جا گئے اے لڑیا ہوسے تنبا جا گئے مسلمانیں دی گالی میں کوئی من پر دی کا سمجھ جلے والے چھی مہینے در سار لنگے اوہلے راہب انجیل بند کرتے ہیں مسلمانیں کو تماشاں دیکھا یوں تو ساکلی سے بنجلو اے جنگ نہیں پئی کوئی لٹ پئی ہے اے نکہ بال کیا بات ہے چہدے موہ میں چو خیر میں آوہ آئے آوہ آگاں دی ہے جنگ اوندی تھائی ہے کہاں اٹھارے سالیں نہا اے جنگ نہیں تھائی میں نوشہ رہا تھا اے جنگ نہیں تھی اے جنگ نہیں تھی اے کوئی لٹ پئی ہے یعنی جتنی چھتری شہریں تھے وچوں جو لگ دے گئے پیچھے ہر شہر دی عوام کو پتہ لگ دا رہ گئے یعنی چھتری شہر تھے چھتری مہرہ اے لی ایس غر لائے اے لی ایس غر لائے کیوں دی بے گناہی تھے میں کوئی جملہ یاد پیان دے وہ توانے سامنے میں دہورہ چھوڑا کہ اللہ نے کائنات ہزارہ پھال بنائیں ہزارہ پھال بنائیں لیکن پھال دا اصول ہے کچھا ہوئے تکھٹا ہوں تھے مٹھا والت ہی تھے جنہاں پک ہوئے اگر باب الحوائے سننا لائے بیٹھے لفظ بینٹھے غور کری اولادو واحد میوائے اے جتنا کچھا ہوئے مٹھا زیادہ ہوئے بسم اللہ łافعے میں نے کرا بھٹکے بسم اللہ میں نے کرا اولادو واحد میوائے بسم اللہ اولادو واحد میوائے مولاند کوئلا پورسا منغول فرماوے بسم اللہ جوانی ہے مہار اولادو واحد میوائے بھائی جان اولاد و وحد میں اچھا میں دہورانے دا کے بلا اولاد و وحد میں جتنا کچھا ہوئے نا اتنا مٹھا ہوں دے امرہ الکیس دی دی ان پتر دنال بیٹھی ہے جہاں دا رنگ پیاس دی وجہ تو زرد تھا یا بطول دا پتر پھلیے دو پہرے والے آئے میرے آقا نے فرمائے اسغردی ماہ دین الہی کو آخری کس دی لوڑے دین الہی کو آخری کس دی لوڑے جیویں میڈے اونے تیڑے دین چھ جبار نہیں اگر توں دین دی امداد وستے اپنا عصادے میں تمہیں اسغر چاہوانیا نالے نراض نہ تھی اکبر تے گزارا چل لے ہاں تا پی گیا نہ بچا لے کوئی سمجھتا بھائی کیا بات ہے اوازہ دیئے اوازہ چھتری شہریں بنے لائے این ہو میرا بچڑا ہے جڑا جنا خاموش زبان دینا بسم اللہ گوائے ہاں لیسے میری مرشد آدھین بسم اللہ میری مرشد آدھین لکھا ہسگار ہوئے تیرے حق فرمان تے قربان چاوان پتر میں راضیہ میرے مرشد حسین نے جناب علی حسگار کو جیویں چائے وزرگ کے اوہ اندازی لکھئے اور جیویں میری سین نے گزارش کی تی اوہ جملے ہیں حسین لجپال دینِ الٰہی دی آخری قسط کو چاہتے آوازہ دیئے ادھا آخری مہ لے گئے میں آدھا اوہ منظر بیہا چاہتا مہ لہے دی کھڑی ہے میں لفظہ کچھا کہ جیویں مل حسین کند کی تیرے در سین رواب کے لیتھے جو گھڑ پچڑا نظر دانائی آوازہ دیئے پان ہی مر ونجی چائی ونج پر اصغار میں نے پوئی چاہ آوازہ دی بسم اللہ میری آقا فرمائے نا ای بچ دی نا ای بچ دی بچے دی نم ای چاہ دا رخ خیمے دے رکھی ونجی جی تی اصغار میں کو نظر دا را سے میں بچڑا دے دی را تھا پچھلی دا ہمیں دی رات میں خیمے دی ہم میں کڑو پانی مگدہا بسم اللہ میں تو پانی مگدہ بسم اللہ صحیح میں تو پانی مگا پچھلی رات میں راجی کارتے بچڑے نلگور میں دو کر را آوازہ دیئے میری پوٹر کوئی چاہ وان دی بجائے حضور ای چاہتے بھنجو تیر رخ مہدو رکھو میں اوہ تا ہی پوٹر کو ڈہ دی راسان اور مختصار بھی کرنا تا سین نے ترائے مرتبہ ایسا عمل فرمائے کہ حسین مولا کو پچھنا پائے گئے ولا دے وائی ولا دے وائی آخری جنا نامی کنات دنال من کرنے نامی کنات دنال اونوے لے میری سین عمرہ الکیسدی تھی شبیر درہ رکے میرے آقا فرمائے آخری موقعی اصغر دی ماہ آخری تا پتر ولا دے مہی آوازان دیئے نہیں چاہی وانی پہ لے آقا فرمائے ہونو ونیان تو پہلے تا ہے تو کچھ سا اگر خمدہ پیشانی دنال دینِ الہی دی امداد واسطے صغیب دیتی تا میرا راہ کیوں روکی آوازان دیئے نا پچھیں ہا تمہیں چپ کر ونیان پچھی تا تو علی دا پتری میں زہرہ دی نوہا کچھ ہی تا وات میں کھڑا ستوں میں تو کچھ نہ دینِ الہی دی کوئی شکی ہے اگر کہیں شاہ کو تکبیر دیو نہیں ہوئے انتا کوئی حق ہے جاہ کو تکبیر آوے میرے آقا نے فرمائے کہیں جانور کو تکبیر دیو نہیں ہوئے نانے دا دین آدھے پہلے پانی پلاؤ پچھے زبا کرو میری سینہ دی لگاوان پر سجیدہ ونی ترائے دی نہرے پرات پہرہ لگا ہوئے آئے نو لکھ بے غیرہ دے جہے پانی نہیں بھرانے دے جہے پانی آنے نہا ہوں دے بازوں کا لم ہو گئے جہے کو چھئی وے دی ترائے دی ہاں بسم اللہ بسم اللہ رہوہ سلامت رہو جہے کو چھئی وے دی ترائے دی ہاں دا تسائے بھائی جان کچھ ایسے جملین مول صاحب کی بلا بانیے مجلس جتنی ازادار سیادہ دے تو سر تشریف فرما ہی وے کچھ ایسے جملین اگر ترتیب پڑھوں تو پڑھیں نہیں بان سکتے کربلا دویچ ایلی اصغر سمیت لاہ شہیدین کربلا دویچ ایلی اصغر سمیت لاہ شہیدین جنہیں جاں ماما کربلا ایچ ہن پیا کربلا ایچ ہن تے پوتری ماری گئن یعنی لا شاں مامے اچھین لاہ شہیدین ایلی اصغر سمیت ہر ماد دل دی ہسراتے ہر ماد دل دی ایک ایک ہسراتے تے میں توہا کچھوں کہ جناب اصغر پہ سڑے دا تے میرا دل پہ کریں دے کہ مصحب دے اگلے حصے تو پہلے ایلی اصغر دی ماد دل دی ہسرات رسا کہ ہسرات بیان یارہ محرم کو تھیے شہادت رحم و حرم کوئیں ہسرات یارہ محرم کو کیڑے گلے جڑے گلے زنجیر آگے نا تے ہر بی بی کونہ میری سین اپنے اپنے حصے دے زنجیر دیتے میری سین جی میں ہتھ و دے دی ہی بی بی ہتھ چاوہ دے دی چاوہ قرآن میری ساتھ رقم کی میں لکامہ اے واہ دسگار دی بھائے سین زنجیر لگا دے کتن بی بی روگا بھات پچھا دے کتن میری مرشن ذاتی آ دی زنجیر نیلی پامنے تا تے کو پے کے پنجواما چا آواز آ دی پچھے چھتری شہر جارے تے میں علی دی دی جانا آواز آ دی میں لکھا رہا میں لکھا رہا آواز آ دی نئی بی بی نئی بی بی زنجیر پامنے بی بی آگے زیور اگر پامنے نہیں تا والدس ہاتھ پچھا کیوں کی تا ہی رو تے میری سین ایک لفظ رکھے زنجیر تُساں پویس ہو میں پیسہ لیکن بی بی میں تُساں کنوں ایک لفظ پچھا چاہ دیا ہون تا اللہ آش پیئے نا میرے سردار دی او یعنی حسین مولا دا اللہ شاہ ہون تاہی نا او تُساں کنوں میں پچھا چاہ دیا میرے وارث دی کبر کتھ بن سے تُو عالمہ غیر مولمہ میں کودھا میرے سردار دی اسغر دے بابے دی کبر کتھ بن سے تُساں تا دیکھتے رو جت ہون کبر بنی کھڑیے سین چودہ سو سال پہلے دی کھا بھائیے اتھ میرے بھراد کبر ہوسے اب آزان دی بی بی نوجہ سوال ہے کہ تیرے بھراد روزہ کتھ بن سے جت ہون روزہ ہے نا دیوارہ میری سین نے ہی میں خط کھینچے اے 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 میری مرشدہ دیا کہ بھر جائی اتھ روزہ ہوسی اتھ کبر جت ہون مستورہ تواف کریں دینا میرے مولا دی ذری دو تے وانتے اٹھائیں ایلی اصغر دماغ کھڑتے جو حضرت بیان کی تھی اوڑا سان چاہنڈا بی بی اٹھائیں یا کھڑیے اجا لاش تھوڑی دور ہے آوازان دیے بطول دا پترہ تیری بھینڈ سے تیری بھینڈ سے اتھ تیری کبروں سے جتھ میں کھڑیا اتھ تیرا روزہ ہو سے جتھ میں کھڑیا اتھ روزہ دا گمباد ہو سے اتھ روزہ دا کبا ہو سے تیر میں کوئی پتہ ہے حسین کہ نونو ہزار دہ دہ ہزار چھی چھی ہزار ویہ بھی ہزار میل کنو لمبے لمبے پاندھ کرتے بے اولاد ماما ٹوڑا سے جتھ میں کھڑیا اتھائیں کھارتے دوا مکسن تیری روزہ دی چھاند لوں تی اللہ انہیں کو بچڑے دے سے میں ایہو کچھ تے کڑھ سنائیا جائے دھرتی تے دنیا کو پتر ملنے میں اصغار اتھائی ملائی بے دی آوازان دیے بی بیاں کواہ پاروانیو ہپسو بھی مصدور کو بی بھی کھڑیا دیے اچھائی 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 دنیا دے مصدور کو بچڑے ملسین میں ہی کن بلائچ اصغار مرائی بے دیا کیا بات ہے بھائی مولا تو کو سلام مت رکھے بزدر رکھے میں لو کر رہا میں لو کر رہا میرے پتر کو ہی چاہتے بھائی میرے پتر کو ہی چاہتے بھائی میرے مولا نے چیرے ولے پہنچنم میدانے میرے آقا نے جو خطبہ فرمائے اندھے میں چھو ہیک جملہ پیادا میرے پتر کو ہی چاہتے بھائی جنہ میرا مولا پہنچنم دشم نہ دے کول میرے آقا نے خطبہ دیتے اندھے لبے لبا سلو میرے آقا نے فرمائے اگر مجرم ہائی سہی تمہیں ایڈکہ بالے ایکو پانی پھلاو انہیں اکے بطول دا پترہ بہانہ بال دا کر کے خود سہراب تھی دی جو اگلا جملہ تاریخ تھا جو میرے آقا نے علمہ پڑھا ہویا ہے میرے آقا نے فرمائے میں اپنے ہتھاں تے اسگار کو وہ دے ساں تُساں کوئی اپنا بندہ بھیجو جہاں پانی بھریا ہوئے اپنے ہتھیں دے نال اسگار دوں اے سہراب جا کرے انہیں اکے جے لازمی پانی دا مطالبہ کریں دے ہیں تاس جو ہوں کوئے تا منگئی خود جی تو باب الحوائق سمجھے دا کرا تاس جو ہی کوئے تا منگئی خود لاؤزہ کھا چاہا جی میں جو اسگار کو چاہی کھڑا میرے آقا نے فرمائے اسگار نانے دی امت ہجہ تمام کران چاہنے دیئے ہجہ تمام کریں دے ہیں پانی مگدی نکے نکے ہتھ بات دے حکوم ڈیمیں تا پانی مگدہ ہاں بابا لیکن حاشمی غیرت گوارہ تا نہیں کریں دی جو میں اکبر دے کیا بات ہے بھائیو میرے آقا نے فرمائے اسگار اگر پانی مگسی تا حجہ تمام تھی سے پانی مانگ بابا حکوم ہے تا پانی مگدہ پہلے میرا مولا اٹھا کھڑا نا والی میں بیٹھے جو میں نمازی تشہ ہوتے جباندے چناب اسگار کو اے ایمیں چاہی کھڑے ہاں نا اے پہلے دو ہیں ہتھے نا والا میرے مولا نے نا اسگار کو ہک کھاتے چاہتے ہک تھے والا اے ایمیں دو جہاتنا ریت تھے مارے کوئی ریت اتنی گرم ہائی تاریخہ دیئے مثل انگارہ تو ساں گرمی دی شدہ جو کار بلا دیئے میں لفظ سچا مورخ لکھے ہک پرندہ اگر ہک درخت بیٹھا ہا تے پیا درخت ہک کنال دور ہا تا پرندہ ہک درخت تو اڑھتے بے درخت ہی نہ بن سکدا ہا یعنی گرمی اتنا ہائی ہون سون تکتی ریت تھے ہتھ مارتے حسین ہتھ اتھے چاہتے ابان المٹی پونتے محمدینے لکارتے آدھے اما ریت گرہ میں اما ریت گرہ میں وجود نرہ میں میڈا او بچلائے جہترائے لیہا دا حوصلہ بھائی اما ریت گرہ میں بھائی جان میں ہون جملہ پڑھتا ہا بات اصغار کوئی کرتے نا میرے مولانے اپنے مونڈے دیئی میں عبالہ تھیے جی میں جی میں حسین عبالہ دائے حسین دا پتنی میں پیوڑ لہ دائے او بیرہ قیامت دہا جنہ اصغار ہکھاتے چاہتے میرے مولانے نجھے ہدھے نال مٹی دو دے اپنی عبا بچھائیے نکے نکے ہدھ پتے آدے پچڑا مرونی بابا مٹی دے آدے دست سہی چادر کیوں بچھائیے اوازان دیئے پچڑا کی میں نبی چھائیے ریت گرہ میں تیرا وجود گرہ میں ہدھ پتے آدے ماد خالی بلندہ واسدائی چادر ہٹا گئن کل ہانائے نبی آئے پرنی اوازان دیئے کل ہانائے او ابراہیم ہیوی بھائی جان کوئی ایسے خلوص دے نال اگا دارائے ہوئے کوئی ایسے خلوص دے نال تو سا پھوڑی بچھائیے میں اید اہدا تے لٹھ پائی پائیے میں اید اہدا تے معلوم تھی لے نو لکھ لوگا کل وسگر ہون پانی مگزہ پائیں بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان بندہ امیر ہوئے امیر ہوئے امیر ترین اللہ امیریں کو بچے دے لیں دے اگر امیر ہوئے بندہ اللہ امیریں کو پوتر دیں دے غریب ترین بندے ہوئے ہیں غریب ترین بندے جہنڈی ہیک وقت دی روٹی پوری نہ ہوئے جہنڈی جے بچ لاہ روپے نہ ہوئے اللہ ہوں غریب کو پوتر دیں دے لیکن اج اسگر دی مخصوصی پڑھ دی ہوئے میں بارے میں کوئی گواہ بناتے پہاہ دا ڈو سوا ڈو سال دا بال امیر ماں دا پتر ہوئے تائیوں کھیر چھڑویں دیئے اگر غریب ترین ماں ہوئے وہ بھی بال دا کھیر چھڑویں دیئے لیکن امیر تے غریب ماں دا بنیادی فرق نسیندہ جنہی امیر ماں ہوئے انگرے پیسے بھی ہوں دیں وہ وٹے پتر کو سریں دیئے بچڑائے پیسے چاہیوان یہ شہر لگاوان روح افضا کی دیا مٹھائی کی دیا مشروبات کی دیا کیلے کی دیا یعنی ماں نمتہ گھن رکھیں دیئے جنہی غریب ماں ہوئے لہا ہی میرے شام دے سوچیں دیئے ہی وستی دے مجھ میرا سکا کا اٹھے خالی کلاس چاہتے کہیں میرے کہیں دارتے میں دیئے کہیں میرے کہیں دارتے میں دیئے مستورتی منت کرتیان یہ توہلے بھڑی جیدہ میں کھیر چروائے اسکرے پیسے کہیں میں کوئی ہوتے나 کھیر نہیں ہو جا میں کوئی تھوڑی کھانے دے ہو جا میرا مولا میں کیمیں لکامہ میرا جگر پڑتے اب کی رات بیلے ٹونے پینگا ہویا کھیر ہوئے امیر ماہی خیر تے گریب ماہی خیر تے شام دا قرآن میں ساستے تس بو ہی میں سمجھ نا سے مائی چاہ آج اوی جدہ ڈاہمی دا نحلہ دے تشام گریب آندہ موسیقی 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 جھل جھل مار اپنا تیری دیکھ بسم اللہ اپنا تیری دیکھ اجڑی دا صغیری دیکھ اپنا تیری دیکھ بسم اللہ میں مزید ہی مسائب کوں آخری کنارے گھنمہ اس وجہ نہ لوں کہ چودہ سو سال توں ازاداری دہک اصولے کہ ہو سکتے کہ پورے پنڈالش کہ ایک کو پورے دی ہیں جھنجنائی ہوئے کہ ایک کو آخری پر سے تہنجنائی ہوئے پتہ ہی بے والسا کو گزر گادن والشبیہ گھنائے کرو اندہ مقصد کیا ہے کہ شبیہ آوان یہ تو شبیہ مثل جنازہ ہو دیئے تو جنازے دے ویج کوئی غیر ہی کھڑا ہوئے تو حالی شبیہ گھن نہیں آمنی لیکن توہاں اڈسیندہ پیا کہ اون شہزادے دی شبیہ آمنی ہے ت رہا غور کرتے لکھا ہے اگر بھوڑا ہوئے اگر پنگھوڑا آوے تو بات سمجھ مجھا ہے بھائی جان زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں آدھا کہ کمو بے دو ساؤ ساز دو پرانے زاکر دو ساؤ ساز دو پرانے زاکر ایک جملہ پڑھتے ہن جنا جملہ چھوڑی میں دا ہم انہیں بزرگی تھا تو آپ کو جملہ سنانا چاہا بزرگ پڑھتے ہن کہ بطول دے نو ہے نیچو اے وحد نو ہے جے کو امرہ علکیسی یعنی پیوں نے دا جج تیر کمان لیتا ہاں اے فن جان دی ہائی کہ تیر دا نشانہ کیڑے پاسے ویندہ پائے جنا مالی ٹھینہ کہ تیر اسکر رواندہ پائے بزرگ پڑھتے ہن میری سین اور صندوق کھولے جہندے میں چناج رکھا ہاں تے میری مرشد را دی تیر کمان چاہے سزا ماتم کارتے آدھے تھی علیدی بھا جا جہا دین آچھ دی ہے جو بچایا ہی لٹ پہ دی بھائی بھر جائی چل گئی جنگ تے علیدی تھی آوے تب بی بی تیر چلا ماتا ارادہ کی تے بی بی رو تے آدھی اسکر دی ماں جنگ واجب مستوران تے ہو دی میرا اکبر نمارا وجہاں مولتوں کو سلامت رکھے مولتوں کو سلامت رکھے سنی آلے میں دین دا جملہ پڑھا سنی آلے میں دین دا جملہ پڑھا مستوران تے جنگ واجب نہیں سنی آلے میں دین دا جملہ پڑھا علامہ مبین نے جو جملہ لکھے اے جملہ میں جا سنو اندھے بعد میں شبیح میں گامر چاہدہ کہ انہیں لکھے کہ حاشمی سردار مونڈھے دے ہوتیں لباس دے اتو ابا پہ دے ہاں علامہ مبین ہندی آدھے حاشمی سردار لباس دے اتو ابا پہ دے ہاں اگر توانے ذہن جملہ آگیاں سنی آلے میں دین نے قیامت خیز جملہ لکھے انہیں لکھے جنہ حسین اسگر کو پانی پلا من چاہ گئے تا اسگر ابا دے بحروہ ہوں کہ جنہ پانی پلا پے آئے حسین اسگر لگئی بنا بس میرے آخری جملے بھائی ادھے بعد میں شبیح میں بھائی جان شبیح سرد میں دا پیا آواز آن دیئے چلا پانی پلا آتے آئے پانی پلا آتے آئے وہ ملے اسگر لکائی ودہ ہاں اسگر کو چاہتے آن دا پیا ہاں یا کالے خیمے دے وچوں ایک چون سال ہاں دی بچی برامت ہے یہ جہی برک نستانی دے نال حسین دے سامنے آخر یہ نکے نکے حد پت کیا دیئے بابا اسگر کو جو چاہ یہاں میں اسگر پانی پی آئے آواز آن دیئے جیوے نصیب حس پانی پی آئے سنی آلے میں دین لکھے کہ بچی سمجھے بابے پانی منگے امت مٹے دے اسگر پیتے بی بی رو دیا دیئے بابا آج پک لگ گئے تو نے امامی ہاں میں پتر زیادہ پیارہ ہوئی بابا جے امت اسگر واسطے پانی دیتے تاکہ آچا لوگو خیمے جی میری نکی تھی ہے آکے آچا لوگو خیمے جی میری سکی حوصلہ بھائی خیمے جی حوصلہ بھائی بھائی ہون شبیح گئے نہ ہو جی میں ہر پاسر لٹ پائے گئی ہے یہ اٹھ دی ہوئی پوکے چاہ دا میری سائن انہا دے پوکا دے واسطہی انہا کو زواری کرا چونکہ او چاہ کر بلا جویں محفوظے جی دھسگر کندیر لگے واہ واہ چونہ سو سان دے بات چونہ سو سان دے بات یہ شبیح دی انتظار پورا مجمع بیٹھا کرن رہا کہ آسان دے دے ہائے کہ آج بانیان مدد میاں صاحبان نے جی اصغار دی شبیح گھنے آسان دے دے ہائے اگر سیرے ہوئے تو سمجھ مجھا ہے کوئی وڈا مارا گائے اگر پاگ ہوئے تو سمجھ مجھا ہے کوئی وڈا مارا گائے شبیح آوے تو دو دیکھے جا میں آدھا گلٹ پائے گئی ہے مشیو میں کو نظر آگائے کوئی سیرے کوئے نہیں کوئی پاگ کوئے نہیں وہاں چھوٹا جہاں پی گھا گائے بھائی جہبال دی اے عمر ہے جہبال دی اے عمر ہے جہبال دی اے عمر ہے آج ماتا بھی کریں دا رہے آج ماتا بھی کریں دا رہے بے اولاد بچنا پہن سکتے آج میں سوال کریں دا آج ماتا بھی کریں دے ہوئے آزاد آرو توانے سوال کریں دا اگر کذیہ تھی بنجھے کذیہ دے ویندے وے اگر کذیہ دے ویندے وے تو میرا سوال ہے تو سا کوئی ایسا کذیہ دیتھے پتر مویا ہوئے کپر پیو بڑی ہوئے کوئی ایسا کذیہ دیتھے پتر ملے کپر بیو بناوے اصغارو غریبے کپر بیو بنایئے جنازہ ماں چاہی کری ہائی حضرات ایک ضروری اعلان سنو حسین ڈانکہ بچنا جنہا کربلائج مالا گئے آجو غریب نام پنگھونہ آگئے جنہا زواری کرے یا حسین یا حسین یا حسین مولا پرسامن جو سبا چلو سنانے والے بھائی جان بھائی جانی آواز روچی تھی سمجھے کہا دیو مولی صاحب کے بلا ہر پاس سوال آندا پائے کہ بال کو دفنی کہیں کی تے در سچا دفن کی میں تھے مانہ نہیں کری ہائی فیومٹی پہندہ آئے پیوں مٹی پہندہ آئے پیوں مٹی پہندہ آئے جڑا سر دے موہ دے مٹی ہے وہاں دا قائم ہے جبریل نازل تھے آواز ہاں دیئے میں تیڑا نوکہ ربا تھا میرے اکا فرمائے جبریل میں بھولین علی ماں دا پتر نہیں میں بھولین علی زہرہ دا پترہ جبریل واپس والوان میں مطا غانی جاتی ہے محل لگیا ہوئے سکلی پہندہ آئے کیا پہندہ آئے موسیقی